میں کوئی دماغ سے تو بات کرتا نہیں ہے نہ میرے پہ آتی ہے نہ میں کوئی رٹکے لے کر کے آتا ہوں میں تو موقعے پہ جو میرے کو سمجھ میں آ جاتا ہوں میں بات بول دیتا ہوں چندگن میں کارڈوں گا دماغ تو اپنا بہار کہ اپنے حلکے میں کس طریقے کام کرنا ہے اس لئے میں اپنی دماغ کی جو مہموری ہے جو انرجی وہ سمال کے رکھتا ہوں یہاں تو دل ہے اور دل سے دل سے کنیکٹ ہونے آیا ہوں سیدھی سی بات ابھی تو اس لئے دل سے بات کرتا ہوں دماغ جب کارڈیں گے تو ہلکے میں بتا دوں اور جلانہ میں جو اتحاس جو بدل لے جا رہا ہے اس اتحاس کے ساکشیون کے جلانہ میں بھی کمل کا فول آگ پھلا ہو وہ کیوں نے کشان کو آگے کر لینا کھلاڑی کو آگے کر لینا اس کو برگلا کے ستہ کو اتھیانا کی کوشش میں ہوں اسے ہی اس کا بے امارنے کا سسٹم رہا ہے کھلاڑی سفوگات کر ساکشی ملک کا مورا بنایا اس کے کمر پہ پہ رکھے یہ تو آگی رازنیتی میں اور وہ ساکشی ملک لڑکی جو دیش کے لیے گھوڑی دی اس کا ساتھ چھوڑ گیا آئی ہے یہ تو بلکل فروڑ کر کے تو وہاں گئی دی اپنی ویٹ کٹیگری کو ڈاؤن کر کے گئی دی جو اس کا ویٹ کٹیگری ہے تریپن گیلو اس میں ایک والی بھائی بھی نہیں کر پائی دی لیکن یہ پچاس میں جلی گئی پھر نمسکار میں ہوں جب آردواز اور آپ اس میں گراؤنڈ میڈیا دیکھ رہے ہیں ساتھیوں بھی دانصبہ اکشیتر جلانا کی رازنیتک تمام تصویریں آپ کے سامنے ہم لے کر کیا نی لگ رہے ہیں بھائی لگاتار بی جے پی کے جو پرتیاسی ہے کیپٹن یوگے سے ان کے ساتھ میں کافیلہ بڑھتا ہی جانے لگ رہا ہے کیپٹن صاحب سب سے پہلے تو گراؤنڈ بینے سواگت ہے رام رام جی رام رام جی اور آپ کے جتنے بھی درسک ہیں میری طرفتے بھی رام رام بلکل کیا کہنا چاہیں گے آپ اصرف کا دو دوڑی گاؤں ہیں یہاں پر آپ پہنچے ہیں اور چھتیس برادری کی طرف سے پرتی ایک درم کی طرف سے آپ کو آسری بات دیا گیا یہاں پر میں نے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ چھتیس کے چھتیس برادری سارے درموں سے پیار کی جو لہر ہے ہر دن ہر گڑی اتنی مجبوت ہوتی جا رہی ہے کہ آج بھاجپا کا جو پریوار جو کنوہ ہے دن پرتے دن بڑھتا جا رہا ہے پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک لاکھ چورہ سی ہزار وہ ٹرس کا پریوار ہے اب تو جمع اس سے بھی کروس ہو چکا ہے اچھا یوگیس بھائی ایک چیز ہم نے آپ کے کافیلے میں جہاں بھی آپ کے جنساب آئے ہوتی ہے ایک چیز ہم نے نوٹیس کی ہے کئی جو رازنیتہ ہوتے ہیں ہزاروں گاڑیا فیک بیڑی کٹھی کر دیتے کسی بھی چوپال میں لیکن آپ کی جو بھیڑ ہوتی ہے وہ اوریجنل اگاؤں کے لوگ ہی چوپال میں آپ کو آگے سے آگے ملتے ہیں آپ کے سواگت کے لیے بھائی دیکھو سیدھی سی میں بات بتاؤں جی کہ جو میرے میرے جو بڑے بجرگ ہیں ان کا آشرباد مجھے مل رہا ہے ان کو کہیں نہ کہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا بیٹا ہے بھائی اس کو ہم آشرباد دیں گے آشرباد دیں خطر میرے بڑے کھٹے ہو جاتے ہیں اور جو اس بڑے کا جو میرا بھائی ہے جو عمر انداز ہے یہ ہمارے کندے مجبورت کرن کھٹے ہو جاوے ہیں یہ تو ایک سمیکرن ہے کہ ان سبھی کو میرے بڑوں کو میرے بھائیوں کو میرے چھتیس برادری کی سماج کو اور جو ایک پورے کے پورے چلانا پریوار کو میرے اوپر ایک بھروسہ ہے اس بھروسے کے لئے کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم سارے کے سارے کمل کی پھول کی پرتیاسی ہے ہم سب محنت کرنا چاہتے ہیں تو سمکشہ کی ایک بیٹک ہوتی ہے جس میں ہم یہ بات کرتے ہیں دوزار چودہ میر جو انیس میں موڈی کے نام پر جو ووٹ بینک بی جے پی کے پاس آتا آپ کو لگتا کہ آپ دوزار چوبیس کے جو ہریانہ ویدان سبت چناؤں میں موڈی لہر چلے گی کیا موڈی لہر کام کرے گی میں تو آپ کو ایک بات ہوں موڈی لہر ختم کب ہوئی وہ تو چلی رہی ہے دوزار چودہ میں تھی دوزار انیس میں بھی دوزار چوبیس میں بھی ہے پانچ سیٹے لوگ سبت چناؤ تھا پانچ سیٹے کانگریس کی جوڑی میں گئی پانچ بی جے پی کی میں گئی ہڈا کہہ رہا ہے کہ اب ہماری لہر ہے یہاں پر ہریانہ میں لہر میں تو یہ کہتا ہوں کیمرہ اٹھا کر کے چل دو ہمارے ساتھ میں اپنا لہر پتا چل جائے کہ جلانہ میں لہر کس کی ہے اور یہی باتیں کہہ دیش کے پردان منتری کون ہے آج کون ہے نریندر موڈی جی اور آگے بھی وہی بٹھے رہیں گے تو لہر تو ہے کوئی نہیں اب اپنے من میں لہر ہے تو لہر ہوڑ دو مونگیری لال سب نے دیکھا کر رہے تو ان کو دیکھن دو حقیقت تو کچھ اور بیاء کر رہی ہے یہ بھی جتنی وہ ٹانگ کھیچیں گے یہ تو تیسے اٹرم ہے پھر چوتھا بھی آئے گا پانچ بھی آئے گا چھٹا بھی آئے گا اور چلتا چلا جائے گا اچھا جب بیڈے کو آپ سمبودیت کرتے ہیں جن سباہوں میں جب آپ جاتے ہیں آپ کا جب بولنے کا انداز وہ لوگوں کو کافی پرباہویت کرنے لگ رہا آپ کسی راجنیتہ کی طرح بات نہیں کرے آپ جیسے لوکل دیہات کی طرح باتیں کرنے لگ لوگوں سے ان کی طرح ہی بات کر رہے ہیں بھائی دیکھو میں کوئی دماغ سے تو بات کرتا نہیں نہ میرے پہ آتی ہے نہ میں کوئی رٹ کے لے کر کے آتا ہوں میں تو موقع پہ جو میرے کو سمجھ میں آ جاتا ہوں میں بات بول دیتا ہوں دل سے بات کرتا ہوں دماغ تو میں اپنا اڑا ہے اگر سب کا آشیرواد مجھے ملا تو چندی گھن میں کارڈوں گا دماغ تو اپنا بہار کہ اپنے ہلکے میں کس طریقے کام کرنا ہے اس لئے میں اپنی دماغ کی جو مہموری ہے جو انرجی وہ سمال کے رکھتا ہوں یہاں تو دل ہے اور دل سے دل سے کنیکٹ ہونے آیا ہوں سیدھی سی بات ہے ابھی تو اس لئے دل سے بات کرتا ہوں دماغ جب کارڈیں گے تو ہلکے میں بتا دیں کس طریقے چمک آتے ہیں کیا اپیل جلانہ کی جو جنتہ ہے چناؤں کو لے کر کے کیا اپیل یوگی سوراگی گی تب سے رہے گی میری اپیل میں اپنے جلانہ ویدانسوا کے اپنے چھوٹے بڑوں سبیتے میں جو ایک ہاتھ جوڑ کے ونطی کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے نرندر موڈی جی پہ وشواز جتایا ہے جیسے آپ نے نائب سیڑی جی پہ وشواز جتا رہے ہو کہ آپ ہریانہ میں بھی تیسی ور باجپا کا جو ایکی سرکار آپ لے کر کے آؤ اور جلانہ میں جو اتحاس جو بدل لے جا رہا ہے اس اتحاس کے ساکھ شیون کے جلانہ ویدی کمل کا فول آپ کھلاو اور اپنے چھوٹے بھائی اور بیٹے کو جو کہ ایک بار سیوہ کا موقع جرور دے ساتھ ساتھ ہم باتجیت کریں گے باقی کے جو ساتھی یہاں پر کیا کہنے چاہیں گے یوگیس براغی کو لے کر کے جو جلانہ سناوی میدان میں ہیں کیوں پڑھ رہے ہو چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں یوگیس پوگاٹ ہے کسی کے ساتھ ٹکر نہیں ہے یوگیس کی تو چکر اس بات کی ہے کون کتنے زیادہ مارزن سے جتائے گا ہر گاؤں کے اندر شور ہے جیت پکی شور جیت ہے اور کافی مارزن سے جیتے گا کپٹن صاحب نے دیش کی سیوہ کے لیے بہت سے کام کیے ہیں جب کرونا تھا جب کپٹن صاحب نے دیشوں میں اپنے سٹوڈنٹ وہاں رہ گئے تھے ان کو سپیشل اڈان بھر کے کپٹن صاحب انہوں نے یہاں لے کے آئے تھے اپنی جان کو جوکی میں ڈال کر کے اس کے بعد ویکسین ہوئی جب دیش کی ویکسین دوسرے دیشوں میں بھارت نے سپلائی کیا تو اس کی ویڈان کپٹن صاحب نے وہاں پہ بڑی تھی اور جب یو دو چل رہا تھا تو اپنی جان کو جوکی میں ڈال کر کے وہاں سے اپنے ناغرین کو لے کے آنے والے بھی کپٹن صاحب ہی تھے یہ دیش سیوہ کا جذبہ اس کے سروشے دل کے اندر ہے کانگریس والے کہہ رہے کہ یوگیس نے سفیدوں سے تیارے کی اور چناؤں یہاں سے لڑ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو بہو ہے بیٹی ہے وہ تو کوئی بات نہیں ہے وہ سمان نہیں تھا اس والے کوئی دکھت نہیں ہے اس نے راجنیتی چھتر کو سنیا اور اس کے لئے سواگت ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن یہ راجنیتی پرتی دون دیتا ہے کانگریس اور بی جے پی کی کانگریس اپنے اس حاب سے پارٹی کی بوٹ مانگ رہی بی جے پی کو تو بڑا بڑا گراؤنڈ ملا ہوا ہے جلانے کے اندر کتنے بھی کاسکار یہ بی جے پی سرکار کرا رہی ہے پارک بھی نہیں تھا جلانے کے اندر دو دو پارک جلانے کے اندر بی جے پی سرکار نے دیے سات کروڑ لاغت سے ایڈوٹوریم بنایا ریشٹ آوس بنایا جلانے کو سب ڈیوزن کا درجہ دیا روڈ دیکھو آپ جین سے روڈ تک اب تو آپ دیکھ رہے ہو دیکھ لو جن سلاب یہی تو ٹیس ہے چھتیس برادری کے اگر ہمارے کیوں نہیں یہاں سے بن رہا آپ کی بار بھاری بھومت سے اور ریکوڈ توڑ مطو سے جیتے گا پہلی بار بی جے پی کا کمل جلانے کے اندر خلنے جا رہا ہے آپ کو کیا سمی کرن یہاں سے نظر آنے لگ رہے جلانے سے کیونکہ پرتیک نیتی کا پریوک کیا جاتا ہے جات نون جات کی راجنیتی بھی ہوگی ہر طریقے جو راجنیتی بھی اسے سگل ہو گئے ہر طریقے کے سمی کرنے بنا رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا یہاں کا جاتیگت بات تو میں نہیں کرنا چاہتا یہ جوٹھے پرچار اور دراتل پی کے کاموں کے اگنسٹ جو الیکشن ہے کانگریس کا پروپ گنڈا اور بی جے پی کے دورہ دراتل پہ ہر ورک کے لیے گیا گا کام اس چیز کا الیکشن ہے دوس پرچار کا سامنا سچائی کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا اس الیکشن کی ویڑونا یہ ہے کہ الیکشن جو ویپکس کی پارٹیا جو ہمارے ویرودیب آئی ہیں ان کے پاس مددہ نہیں ہے تتھے نہیں ہے نیتی نیت کچھ بھی نہیں ہے وہ کیوں والے کشان کو آگے کر لینا کھل آڑی کو آگے کر لینا اس کو برگڑا کے ستہ کو اتھیانی کوشش میں اور کچھ نہیں ہے بس یہی ہے ساتھ ساتھ میں اور بھی جو یہاں پر پہنچیں ایک بار انچے باتشیت کریں گے جی جہدو صاحب کیا کہنا چاہیں گے چناؤں کو لے کر کے کپٹن یوگیس کو لے کر کے چناؤں میدار میں جلانا سی کہنے کے ضرورت ہے نہیں ہے سارا سماج بتانے لگ رہا کسی بھی گاؤں مجھ لے جاؤ سبی ایک طرفہ کپٹن یوگیس کو لے کر کے آسوستہ کی جیت ہوگی بھی جی پی کی آنسا بلکل پورے آسوستہ سامنے جس کے اوپر پورے دیش کی نظر بنی ہوئے جلانا کے اوپر وہ ایک کھلاڑی دی اس کا مان سماندہ کھلاڑی دی اس ٹائم تک ابھی وہ راجنیتی میں آگے اپنے کھیل کو چھوڑ کے اور کھیل کو ذریعہ بنا کے وہ کہہ رہی ہے کہ کھلاڑیوں کو نیائی دلانے کے لیے کھلاڑیوں کے ساتھ جو بی جی پی نے بے دباہو کیا ہے اس کو چھوٹکارہ پانے کے لیے میں راجنیتی میں آئی ہوں اور میں کھلاڑیوں نیائی دلاؤں گی ایسا وہ کہہ رہی ہے وہ تو شروع سے ہی اس کا بے ایمارنے کا سسٹم رہا ہے کھلاڑی سپوگات کا یہ آپ دیکھو جب جنتر منترے بیٹھے دے وہاں سے یہ دکت شروع ہوئی دی یہ وہاں سے راجنیتی شروع ہوئی دی ساکسی ملک کو مورا بنایا اس کے کمر پہ پہر رکھے یہ تو آگی راجنیتی میں اور وہ ساکسی ملک لڑکی جو دیش کے لیے گھوڑی دی اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور اصلی جو کھلاڑی ہے ان کا تو نام ہی نہیں لیتے ہیں یہ تو بلکل بھروڑ کر کے تو وہاں گئی دی اپنی ویٹ کٹیگری کو ڈاؤن کر کے گئی دی جو اس کا ویٹ کٹ ہے یہ تریپن کلو اس میں ایک والی بھائی بھی نہیں کر پائی لیکن یہ پچاس میں جلی گی تو بتاؤ یہ تو غلط بات ہے جی یہ راجنیتی کرنے کے لیے تو کیا سمیکن پھر آپ کو یہاں پر جو نظر آئے ہیں سمیکن تو جی دیکھو چتیس برادری تو ہی کٹھی ہے اور کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ کیپٹن یوگیز یہاں سے بیس پچیس جار بوٹوں کے مارجن سے جیت رہا ہے بیس پچیس جار بلکل چلو گنگر آم جی آپ کیا کہیں گے آپ کو دیکھ رہا سبی پبلک کا جتنا سمرتن ہے ستیس برادری آج بی جے پی کو نائیو سینی صاحب کو دوسری بار مکہ منتری دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ کو بہید باؤ نہیں کریا ستیس برادری کا سب کا مان سمان کریا ہے سب کا ادھکار دیا ہے سب کو ایک نظر سے دیکھیا ہے اور وکاس کے کام میں اتنا وکاس بھارتی جنتہ پارٹی میں ہویا اتنا کبھی بھی نہیں ہویا ہے دو لوگ پاگل نہیں ہیں کہ وہ دوسری سرکار کو لیاوانگر بوٹ دیں گے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو لیایں گے اس میں کوئی سک نہیں ہے میں تو یہی کہوں گا سب کے آگے بیس موکے کو چوک نہ جانا راشتری کے اور دیکھو مودی جی نے کتنا بڑی آسسٹم کر دیا اپنے دیش میں ایک اتنا بڑا سسٹم ہو گیا کہ مودی صاحب کی وجہ سے ہمارے دیش کا مان سمان ہے اور جو چھوٹے جتنے چھوٹے برادری تھی ان کے لیے جو بلکل بھی بیچاریاں کا کوئی بیوت نہیں تھا کوئی جگار نہیں تھا جو ڈاکٹے میں تیس تیس لاکھ منوکری لگیا کر دی آج وہ پھری منوکری لگن لگ رہی ہیں یہ سچائی ہے کیونکہ لوگوں نے دیکھ کیا بھی ہے ہمارے ایسی سماج میں تیس ہزار نوکری دی ہیں جب سے یہ سرکار بنی ہے اور کوئی بھی ثابت کر دی وہ ایک بھی رپیہ لگیا ہو ایسے لوگوں کے آلت دیکھیں ہم نے جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور ان کے بچے پولیس انسپیکٹر لگے ہیں اے سائی لگے ہیں جے ہی لگے ہیں یہ ثابت کر دیا بہارتیہ جنتہ پارٹی ایک بہت ہی اچھی پارٹی ہے جو چتیس برادری کی سوچ کر رکھتی ہے اور چتیس برادری کا آج بہت تگڑا سیوگ اور سمرتن ہے اس میں کوئی دو رائن ہی ہے نائب سینی نے جو سمیں کم ملیا اتنا کم سمیں میں بھی پہلے لوگ سباگا چناوا گیا وہ اچار سنگتہ لگی پھر بھی دان سباگا چناوا گیا پھر اچار سنگتہ لگی اتنا کم سمیں میں بھی مدلہ بہت اس سسٹم سے کام کریا ہے لوگ یہ چاہ رہے ہیں بھئے ان کو تھوڑا زیادہ سمیں دیا جائے آگے پانچ سال مل جائیں بھئے جنتہ کے پبلک کے بڑی اطریقے سے کریے بات آرہا ہے اب کی بار کپٹن بہت باری بھوٹو سے جیتیں گے جتا دو گی بلکل بھائی ساب کوئی ٹکر مہیک ہو نہیں لوگا دو رہی کوئی سودھا ہی نہیں لوگا دو گی بلکل جمع بھائی کا ساتھ ہے بھائی کا گل لے کن سابگل لے جی تر بڑی جتا دو گی جتا دو گی آجی جتا دو گی بھائی جتا دو گی چلا بھائی فیلال ویڈیو آپ نے دیا کلی بھئی کومنٹ بوکس میں آپ اپنی رائے رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں گراؤنڈ میڈیا کے لیے اپنے کامران شو گنجار کے ساتھ مجھ بار دعا جا